موسیقی حج 2018 کے لیے ایک پاکستانی ٹرانس جنڈرز کا رزاکار گروہ مکمل طور پر حج پر جانے کے لیے تیار ہے یہ گروہ اس سال پاکستانی حاجیوں کے ساتھ سعودی عرب جائے گا خبر رسائے دارے تھامسن رویٹرز فاؤنڈیشن نے اپنی ایک ریپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان وائے سکاؤٹس اسوسییشن نے چالیس ٹرانس جنڈرز پر مشتمل ایک رزاکارانہ ٹیم بنائی ہے ان ٹرانس جنڈرز کو ایک ہفتہ قبل اس اسوسییشن کا رکن بنایا گیا تھا اسوسییشن کے سربراہ عاطف امین حسینی نے رویٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ سب کے لیے برابری کے حقوق پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے مزید کہا ہمیں خوشی ہے کہ ہم انہیں حج پر روانہ کریں گے اس اہم موقع کے لیے تمام سکاؤٹس کو میرٹ پر منتخب کیا جائے گا پاکستان میں ٹرانس جنڈر افراد کی اصل تعداد کے بارے میں مصدقہ سرکاری آداد و شمار موجود نہیں ہیں تاہم ایک امدادی ادارے ٹرانس ایکشن پاکستان کے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً نصف ملین افراد ٹرانس جنڈر ہیں پاکستان میں عمومی طور پر ٹرانس جنڈر افراد کو معاشرے کی سخت بے روحی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے افراد کو بھیگ مانگنے یا جسم فروشی پر مجبور کیا جانا بھی عام سی بات تصور کی جاتی ہے تاہم حالیہ عرصے کے دوران پاکستان میں اس حوالے سے شعور آگئی میں بہتری پیدا ہوئی ہے